لبے شیری کھیر کسٹڈ اس طرح کے میٹے اگر آپ اید پر بنا بنا کر بور ہو چکے ہیں تو بنائیں یہ ڈیفرنٹ سا مزیدار سا اید ڈیزرٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب تو میں ہوں فیضا ویلکم کرتے ہوں آپ کو لا جواب پکوان میں تو جی آج ہم اید سپیشل بہت ہی مزیدار تھنڈا تھنڈا سا کریمی سا ڈیزرٹ بنا رہے ہیں جو کہ اید سپیشل بہترین ریسپی ہے بغیر کنڈینس ملکے بغیر کسی کریم کے اتنا کریمی یہ ڈیزرٹ بن کر ریڈی ہوگا اور یہ بلکل ڈیفرنٹ اور نیا ڈیزرٹ ہے ریسپی کو لاس تک دیکھئے گا اور ریسپی اچھے لگیا تو چینل کا ضرور سبکرائب کیجئے گا تو چلیے بھی رہا ٹائم کو ویسٹ کیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے لیا ایک برطن جس برطن میں آپ بنانا چاہتے ہو اس میں میں نے یہ لیا ہے تقریباً تین کپ مہیر میٹ کے فریش ملک جو بھی آپ کے گھر میں دودھ آتا ہے وہی یوز کر لیجئے گا اور اب اس میں میں نے ایڈ کیا ہے دو ٹیبل سپون کون فلور کے اور چار ٹیبل سپون شوگر کے چینی اپنی ورزی کے مطابق کم یہ زیادہ رکھ سکتے ہیں جتا بھی آپ میٹھا کھانا پسند کرتے ہو اب ہم اس کو ہلکا سا مکس کر لیتے ہیں تاکہ اچھے سے ایبزورب ہو جائے اس میں میں نے ایڈ کیا ہے تین سے چار ڈروپس بنینہ ایسنس کے اگر آپ کے گھر میں بنینہ ایسنس نہیں ہے تو جو بھی ایسنس اگر کیوڑا ایسن ہے یا پھر روز وارٹر ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے دو ٹیبل سپون بھلائی کے جو بھی دودھ کیوڑ پر بھلائی آتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں نہیں تو جو ڈبے پر ملتی ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو فلیم پر رکھ دیا اور فلیم کو ہم نے میڈیم کر لیا ہے تقریبا ہم اس کو سات سے آٹھ فینٹ تک میڈیم فلیم پر بنائیں گے جب تک اس کی کونسسٹنسی تھوڑی گاڑی نہ ہو جائے بہت ہی مزیدار یہ میٹھا ڈیزرڈ ایڈ پر بن کر ریڈی ہوگا اور مزید کی بات ہے کہ اتنا کم ٹائم میں اتنا مزیدار میٹھا جب بن کر ریڈی ہوگا تو گھر والے آپ کی بہت تعریف کریں گی اور بلکل ڈیفرنٹ اور نیون یہ ڈیزرڈ ہے ایڈ پر جب آپ بنا کر کھلائیں گے تو کھانے والا پہلے تو ایک طوح حیران رہ جائے گا کہ آپ نے اتنا پیارا ڈیزرڈ کیسے بنایا ہے اب اب اس کو ایک برطن میں ایڈ کر لیتی ہے اور اس کو ہلکا سا تھڈا کر لیں گے گرم گرم اس کو فریج پہ نہیں رکھیں گے جب تک اس میں سٹیم آتی رہے گی دوسری طرف لیکھتی ہوں ایک پیارا جس میں میں نے ایڈ کیا ہے جیلی پاوڈر تقریباً آدھا پیکٹ میں نے یوز کیا ہے جیلی پاوڈر کا آدھا کب سے تھوڑا سا پانی لیا ہے اور اس میں اب میں نے ایڈ کیا ہے ریڈ پوٹ کلر اس کو ہم میلٹ کا ہونے تک پکائیں گے جب تک اچھے سے یہ تھکنی ہو جاتا جس طرح سے جیلی کی کونسسٹنسی ہوتی ہے اس سے ہم تھوڑی سی کم رکھیں گے بہت زیادہ نہیں پکائیں گے کیونکہ ہم نے اس کو پتلا پتلا سے رکھنا ہے تقریباً ہم اس کو تین سے چار مرنے تک بلکل لو فریم پر پکائیں گے تاکہ اچھے سے جیلی کا جو ٹیسٹ ہے وہ نکل آئے اور بہت ہی کریمی سا ڈیزرٹ بن کر ہمارا ریڈی ہو جائے گا ریسپی اسٹیج پر تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہو تو لاجوا پکون کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں یہ ایڈ ڈیزرٹ تھا کہ سارے لوگ یہ ایڈ ڈیزرٹ بنالیں اتنا مجدار جب وہ اپنے گھر والوں کو بنا کر کھلائیں گے ان کے گھر والی یہ کینن ان سے بہت زیادہ کچھ ہو جائیں گے اور میں مان تو آپ سے اس کی ریسپی پوچھ کر جائیں گے کہ آپ نے یہ کیسے بنائے آئے اب اس پوائنٹ پر فلیم کو میں نے بلکل بند کر دیا ہے اور اس کو دو منٹکی تک ایسے ہی حلاتے رہیں گے جب تک یہ چمکدار سا اس کا ٹیکسٹر نہیں آ جاتا تھنڈا کر لیں گے اور اس کو کسی بھی برطن میں ایڈ کر لیں گے اور جو کون فلور کا پہلے سی ہم نے مکسر بنا کر رکھا تھا اس کی اوپر ہم اس کو اس طرح سے سپیٹ کر دیں گے چاروں طرف سے ہر سائٹ سے ہم اس کو کوڈ کر لیں گے بہت ہی کم ٹائم میں یہ ڈیزرٹ بن کر ریڈی ہو جاتا ہے اگر اچارنگ بہمار آ جائیں اید پر آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اید پر ان کو تھنڈا میں کیا ڈیزرٹ کھلائے جائے تو آپ یہ پندرہ منٹ کے اندر بلکہ اس سے بھی کم ٹائم میں اس کو بنا سکتے ہیں اور مزے کی بات یہ بہت زیادہ تھنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو یہ بھی تب بھی بہت مزے کے لگتا ہے اب ہم نے اس کو ہر طرف سے کوڈ کر لیا ہے اس اس کی اوپر سے گانیشنگ کروں گی میں کٹے ہوئی پیدام اور پستے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی اس کی گانیشنگ کریں آپ کے مائن میں جو بھی آئیڈیا ہو اب ایسے اس کی پیاری سے ڈیکریشن کر سکتے ہیں اور یہ ڈیزرٹ بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کا ہے ہر اید پر کسٹرڈ سوئیاں لبے شیری یہ سب آپ تو آپ بہت زیادہ کھاتے ہوں گے لیکن اس اید پر یہ بنا کر خود بھی کہیں مہمانوں کو کھلائیں اور گھر والوں کو کھلائیں اور اس کو میں دو سے تین اید کی فریج میں رکھ دوں گی اگر آپ نے اید کی صبح صبح کھانا ہو تو آپ چاند رات پر اس کو بنا کر پوری رات فریج میں رکھیں اور صبح صبح اید کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کو کھلائیں سب کو بہت کچھ ہو جائیں گے تو تقریبا ہم نے اس کو تین سے چار گھنٹے فریج میں رکھا تھا اب اس کو میں دکھا دیتی ہوں کہ کتنا کریمی اس کا ٹیکسچر ہے ہم نے اس پر کوئی کریم نہیں یوز کی ماشاء اللہ سے ریسپی ماری ملکل ایڈیزرٹ ریڈی ہے ریسپی اچھی لگی ہو جائجوار پکون کا ضرور سبکرائب کریں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ